موسیقی 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 اور اپنے کامتاجی جیون کو جیتی ہے اور دونوں کی چھیتروں میں نیائے کرنے کی کوشش کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہاں کہیں کچھ کمتر نہ رہے وہ گھر بڑا حصہ اپنے گھر تھے اور وہ سارے گھٹک ہیں جو کی اپستیتی سے پوشت ہوتے ہیں وہاں رہ جاتا ہے تو یہ اس کی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے یہ بشت بھونی ہے آپ نے ایک شبد کا استعمال کیا پرکایا پرویس اسریوں کے پرتی جو ویسٹر نجریہ ہے اور انڈین تھوٹ پروسس میں اسریہ ہیں اس میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں دیکھیں ویسٹر نجریہ تو مجھے نہیں لگتا ہم ویسٹر کی بات کرتے ہیں دراصل ہم بہت سامانی کرن کر دیتے ہیں مجھے ایسا لگتا بھی بیچ میں میں نے کسی کارکم میں اس تندر میں کہا بھی تھا کہ آج دراصل جو ویسٹ کا موڈل ہے وہ امریکہ انموک ہے وہ دراصل اید ہی آپ انگلینڈ کی اور جائیں گے یا اور کچھ دیشوں کی اور جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پرمپرہ کا بودھ بھی ملے گا لیکن جب آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو چونکہ وہ ویشو شکتی ہے وہ ڈومینٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو سنسکتی کا تروپ سے بھی شکتی کا روپ میں بھی تو دراصل وہ موڈل ایک پرکار سے امریکہ نے سیٹ کیا گیا وہاں پر وومن لیبریشن تو ہے لیکن جو دراصل امریکہ کے پاس اپنی کوئی سنسکتی نہیں کہ وہ تو کچھ راجے تھے جو انگلینڈ سے ہٹ کے اور انہوں نے ایک اپنا نیا دیش بنایا تو ان کے پاس چونکہ کوئی ایک گہرا اتھیاز بودھ نہیں ہے ایک آدرش بودھ بھی ہوتا ہے اپنی اتھیاز کا وہ بھی نہیں ہے اس کارن سے وہ بہت اتھلی سنسکتی ہے اور اسی کارن سے بھی سب سے زیادہ وکشفت بھی ہیں اسی کارن سے بھی سب سے زیادہ یدون مگ بھی ہیں تو وہاں تو میں کہوں گا کہ اسطری ہو یا پوروش ہو وہ سبھی کچھ ایک تو وکشفتتہ کی اور جانے کی اسطری میں اور خاص اور پید یہ اسطریوں کی بات کریں تو بھارت کا جو ہمارا قرآنہ ایک ہمارے جو پرمپرا ہے ہماری اس پرمپرا میں کہیں اسطری کی ہینیتہ کا کہیں کوئی اسطان نہیں ہے ہمارے پاس دیوی کے روپ میں ہم نے ایک ہمارا آئیکونک ہمارے مند میں بچپن سے ایک چھوی ہوتی ہے وکرتیاں آتی ہیں جب کسی سوارت کی درشتی سے اس آئیکون کو آپ نیچے گراتے ہیں یا کچھ کوریتیاں جو کی مجھے لگتا ہے پرش ورچسو کے کارن کیونکہ پرش ورچسو وادی سماج اور ستہ پیدا ہوئی تو اس کے کارن اسطریوں کی اسطری اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ بھارت میں بہت مدیکار مان سکتے ہیں مان سکتے ہیں تو وہ خراب ہوئی ہے اس کے پیچھے اور بھی کچھ کارن تھے چونکہ سماجی کے اسططیاں ایسی تھیں باہر کے آکرمنا بہت تھے جس لئے اسطریوں کا وہ جو ایک طرح کا دم گھوٹو وادا ورن جو بنا ان کے لئے وہ ساری بات ہیں لیکن میری مانتہ یہ ہے کہ بھارت میں دی آپ بھارت کے مولے اور کارمپرا کی بات کریں تو وہاں پہ اسطری کا اسطان مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ پرش سے شیش ٹھی ہے لیکن بودھ کالین سوشل سینیریو کو دیکھا جائے تو اسطریوں کو اوثر تب تک نہیں ملا جب تک اشوک نے اشوک کی بیٹی نے اس کو اپنی ہاتھ میں نہیں لیا ماملا آپ اس کی بات کر رہے ہیں سنیاز دینے کی دیکھئے وہ بات اس بات کو ایک الگ سندھرم میں دیکھنا چاہیے بدھر نے دراصل یہ کہا تھا اس کو بہت اسطری بیرودھی وقتب کی طرح سے لیا گیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا دھرم پانچھار ورش چلتا لیکن کیونکہ اسطریوں کو میں نے مجھے بہت بار بہت طریقوں سے کہا گیا کہ ایک انیائے ہو رہا ہے اسطری کائے کے ساتھ میں تو میں نے ان کو پرویش دیا ہے دھم میں سندھ میں تو اب یہ پانچ سو ورش ہی چلے گا دراصل ایک ادھیاتمی کی آترہ میں اس کے کچھ الگ ارض ہو سکتے ہیں اس میں اسطری کو ہین ماننے کی بات بلکل نہیں ہے بودھ کا نظریہ سے میں سہمت ہوں اسے کوئی بات ہو نہیں ہے لیکن بودھ کے اپسٹیٹی میں بھی تو بہت کم تھا اگر اشوک کی بیٹی سنگمتہ دکھن میں نہیں جاتی شری لنکا نہیں جاتی تو شاید ناریوں کو اتنا اچھا وہ نہیں ملتا کیونکہ ان کے بودھکتا جو ہے جی رشکاں والی جو بودھکتا وہ سنگمتہ میں تھی جی پرمپرا میں یا اس پورے ہمارے ایتھیاس میں جہاں جہاں جیسے آپ نے سنگمتہ کی بات جہاں جہاں اسطریوں کو اوثر ملا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ماتر ادھارن نہیں ہے سنگمتہ کا ہمارے یہاں آپ ایتھیاس میں آپ یہاں سے شروع کریں ہمارے بھارت کی سنگام سے اور پیچھے کی اور جائیں تو آپ کو ہر جگہ وہ ہم تو بیت سے لے لیتے ہیں نا سر میں پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اسطریوں کو اوثر ملا ہے وہاں وہاں اس نے اپنی شرشتتہ اور اپنی جو بستیدی ہے اس کا اوچت تھی صدح کیا ہے اور یہ ہر جگہ ہے تو اس بارے میں تو کوئی پرشنی نہیں ہے مہا بھارت کے بات اگر مہا بھارت کو اتحاس کی مانتہ آپ دیتے ہیں میں دیتا ہوں آپ دیتے ہیں میں تو رامائن کو بھی دیتا ہوں تو مہا بھارت کے باد میں جو اسطھیتی بن لی ہے وہ بہت عجیب و غریب بنیا اور اس میں مکھی روپ سے عرب کنٹریز نے اسطریوں کے پرتی مجھے رکھتا ہے نیائے نہیں کیا کیونکہ ان کے ورطمان میں جو سکالرز کہی جاتے ہیں وہ عجیب و غریب طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں زاکر نائک کا بھی ادھارن آپ سنوگا آپ کی کیا رائے اس پہ دیکھئے یہ تو بات بہت صحیح ہے کہ یہ کہنا نہیں ہوگا کہ جو کٹر اسلامی دیش ہیں وہاں پر اسطریوں کے ادھگاروں کا ان کی اسمیتہ کا ان کی جو پستیدی ہے اس کے لیے جو دویم درشتی ہے وہ قائم رہی ہے اور دراصل ان کی پوری پورا جو ان کا کہنا چیز بناوٹ ہے وہ دراصل اسی میں انہوں نے اسطری کے اس سممان کو اور اس جگہ کو نہیں بکشا ہے وہاں پر اور اس کارن سے وہ اسطدیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی خاص ورک کو دویم درشتی میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھ سوچنے کہنے والے لوگ ہیں پھر وہ اسی بات کی اور بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ایک آیڈی سوچنے سوچنے پھر ایک سوچنے پھر دیش پھر سوچنے سوچنے جو حملے ہوئے ہیں وہ بیوٹی پارورت ہوئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے ایک سمبولک معاملہ ہے اسمتہ اور اس گریمہ کے ساتھ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے مطلب آپ کے لئے وہ اکشم ہے کہ اس لگاتار جو وہاں سب سے بڑے سنکٹ ہیں افغانستان میں اپنا چہرہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سنکٹ ہیں اور جو بنیادی ادھکار ہوتے جو شاید ہم پہلے ہمارے سماج نے دیا اور وہ ان کے پاس ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے اسلامی دیشتی کی ایس اور ہم پرگتی شیلتہ کے دوراگرہ میں اس بات کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے وہ جو سب چیز روپ سے اس کے کوئی بھی سجا گرچنکار ہے اس کو بارے میں اپنی درشتی ساکھ اور سپشٹ رکھنی چاہیے جو باتیں مولغوت مانوی مریادہ اور گریمہ کے وبرید ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہمارے پاس ان کے ادھاران عرب دیشوں سے آتے ہیں وہاں کے سکولر سے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ جو منشع کی مولغوت چیتنا اور اس کی گریمہ کو چوٹ کرتی ہیں استری کی مولغوت چیتنا اور اس کی گریمہ کو چوٹ کرتی ہیں مجھے لگتا اس کو خارج کیا جانا چاہیے اور اس کی بھی ہونی چاہیے دراصل کچھ اس طرح کا واتاورہ نے گریش میں بن گیا کہ جیدی آپ کسی خاص ورش کی بات کرتے ہیں تو آپ سے اپیکشہ کی جاتی ہے کہ آپ اس بارے میں مطلب آپ سیدھے سیدھے ہیشنندہ پہ لے آتے ہیں اگر ہم نے ان کے پرتیمانوں پہ بات کی تو یہ دراصل دراصل اسی جڑتا کہ وفرید تو کسی سائتکار کو یا کسی سجد سائت ادھیتا کو یا کلاکار کو کھڑے ہونا بلتا ہے رجنیش نے کہا تک نیائی کیا ہے ہماری بھارتی اشتریوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے رجنیش تو جیسا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ایک سمدھر سدرشی تھے اور انہوں نے جس طرح سے کوری باتوں کو دیکھا ہے اور یہ الگ بات ہے دیکھیں یہ کئی بار کیا ہوتا ہے کسی آئیکون کے ساتھ میں یا کسی جو ویچارک ہوتا ہے اس کی جو ویاکھائیں اور پونر ویاکھائیں ہوتی ہیں انہوں میں کوئی دوش ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہوا ہی ہے یہ ہوا ہی ہے انیوار مطلب کہنا چاہئے کہ یہ دوش پرینام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ رجنیش کی ویاکھیا اور پونر ویاکھیا اور ان ساری باتوں میں جو ہے لیکن جہاں تک رجنیش کی اپنی درشتی کی عدی بات میں کہتا ہوں تو انہوں نے جس طرح سے جب وہ سنتسائیتے پر بات کرتے ہیں وہ رابیہ پر بات کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے چلتروں میں بات کیا ہے انہوں نے دروبری کے بارے میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ رجنیش تو ایک بڑی سواسطہ اور کہنا چاہئے کہ کھلی ہوئی درشتی رکھتے تھے بری باتوں پر اور ان کے جریئے ہم بہت ساری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ اس کے پہلے ہماری یہ تھوڑی سی مشکل تھی مجھے ایسا کوئی ادھارن جتا کہ میں نے ان کو پڑھا ان کے سائد پر جانا مجھے کہیں کوئی ایسا ادھارن نہیں دکھا کہ جہاں پر رجنیش جو بات کہہ رہے ہوں اس کو میں اپنی سمجھ سے استری ویرودھی خانچے میں رکھ سکتا ہوں نہیں میں ویرودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پرتیمان انہوں نے استری کے استری استری اور پرست سمبندوں کو لے کے کہیں ہیں وہ پرمپراؤں کو توڑنے والے بھی ہیں دراصل وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ دراصل رجنیش کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو سمجھ ہے وہ دراصل کہیں ابھی اپریابت ہے مان لیجئے سمجھ اپریابت ہے جی کیونکہ آپ موس لیڈر تھے جی آج بھی پوری طرح میں رجنیش کو اسویکار نہیں کرتا اور پوری طرح سویکار بھی نہیں کرتا جی تو اگر آپ موس لیڈر ہیں تو ایک کومن مین کے لیبل پہ جا کے جی اگر آپ برجناوں کے ویرود کھڑا کر دیں گے اس کو تو پرینام بائی فرینڈ گرر فرینڈ بھریک اپ پیچ اپ یہ والے درشیں آ جائیں گے دراصل آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب خفا ہوا آپ نے جہاں کہا کومن مین تو دراصل رجنیش جو ایڈرس کر رہے ہیں وہ دراصل جس کو وہ سمجھت کر رہے ہیں وہ ایک کومن مین نہیں وہ ایک کوئی سائی تکار کو نہیں وہ ایک ادھاتمک گروہ ہیں اور ادھاتمک راستے پر چلنا تب ہی ہوتا ہے جبکہ بہت ایک جو بنیادی آشکتہ ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ رجنیش جس سمیں تھے اور وہ جس طرح ماس کو سمجھت کر رہے تھے وہ آپ کا ماس نہیں تھا وہ امریکہ کا ماس تھا وہ نہیں بھارت میں بھی آکے انہوں نے کہا جانے سے پہلے بھی کہا میرا یہ کہنا ہے کہ رجنیش جس جگہ سے آکر بھول رہے تھے اور جن لوگوں کو بات کہہ رہے تھے دراصل وہ اس طرح سے امریکہ کا سمجھ ہے ان دونوں باتوں میں انتر ہے وہ یہاں کہہ رہے تھے وہ تو یہاں ہوئے تو یہاں سے انہوں نے بات شروع کی شہیدی سمارک سے ان کے پہلے بیٹیاں شروع ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کو آپ اس تندر میں دیکھیں کہ بہت ایک اپلکدیوں سے بس ان کے پاس پوری ہیں اس کے بعد ایک ادھاتمک یاترہ شروع ہوتی ہے جب آپ بہت ایک اپلکدیوں اور بہت ایک جو بھی اچھاں ہیں ان کی پورتی کے بعد جو خالی پن رہ جاتا ہے جس کومنمنٹ کی آپ بات کرو اس کے تو سنگرش ہی دوسرے ہیں اس درشتی سے ہم رجنیش کو دیکھیں گے تو وہ مس فٹ ہیں پھر وہ چونکہ وہ بات ان کے کام کی نہیں ہے تو دراصل ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ رجنیش جن پہ کام کر رہے تھے یا ان کے آس پاس جو لوگ اس سمیں جوٹے ہوئے تھے دراصل وہ بہت ایک روپ سے تو بھارت کے سندر میں رجنیش سمیچین نہیں ہے نہیں بھارت کے سندر میں یا کسی بھی سماج کے سندر میں وہ تب سمیچین ہیں جب اس کی بہت ایک پرلدیاں پوری ہو گئیں اس کے پہلے رجنیش کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ بہت ایک روپ سے جو بنیادی ہماری آوشکتائیں ہوتی ہیں ان کے معاملے میں جو سندرش کرتا ہوا سماج ہے اس کے لئے مجھے لگتا ہے گا رجنیش کیں جو بھی کچھ پورا جس کو بھی ہم کہہیں کہ ان کا ع stake ہے وہ دراصل ابھی اُس عصتتی میں آئے ہی نہیں کہ جہاں سے وہ اس بات کر bites ہم تو اس حساب سےoyo نہیں کہ سکتے میں تو نہیں شوکال رکھتا بھو تو ایک کہعر وہ اچارے رجنیش ہی کہوں گے ہیں amigcha ان کو اچارے رجنیش ہی کہتا ہوں میں ہمیشہ하는데 ان کا ادھران کو ہی دیتا ہوں میں ان کو اچارے رجنیش ہی کہتا ہوں اور مجھے میں ان کو دراصل میری درشتی میں جو ان کا ماتب ہے وہ دراصل ہمارا جو سنت ساہت ہے میں ان کو اس کے ایک بڑیا سمیق چھت کی درشتی سے دیکھتا ہوں ہاں ٹھیک ہے یہاں سہمت کیا ہمارے ساہت کچھ جو ساہت سے جڑے ہوئے سمو ہیں ان میں کبھی اجی میں ان کی بات کہتا ہوں تو تھوڑی سی بات کی بیجینی ایک ہو جاتی ہے جی جی تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی آوانتر پرانی ہے ساہت کی میں یہ بھی وہاں یہ انورت کرتا ہوں کہ دوری دیر کے لیے آپ ان کی ایک سمبودھ رہسی درشی کی روپ میں دیکھنا ہے ایک ادیاتمت نیتا ایک ادیاتمت گروہ ایک سمبودھ وقتی کے روپ میں دیکھنا بھول جائیے اور آپ کے بل دیکھئے کہ انہوں نے میرا کی بیاکتیا کیسے کی اس میں کوئی شہر ہے میرا کے ساہت پر انہوں نے کیسے کہا ہے کبیر پر انہوں نے کیسے کہا ہے تو وہ ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ ہم کو ایک نئی درشتی دے سکتی ایک سمبودھ شک کے طور پر آپ ان کے کام کو دیکھئے اور اس کو اپنی مکھے دارہ میں ساہت کی چندر کی شامل کی آپ پورے کے پورے کام کو لے کر خارج مت کیجئے نہیں ہم تو وقتی کو لے کر بھی خارج نہیں کرتے وقتی کو لے کر مان لیجئے کہ آپ کو لگتا بھی ہے کہ ان کی اپستیتی اور اس طرح کی جس طرح وہ تھے اس طرح تو بھارت دراصل اور مجھے لگتا ہے آج کی جو ستیتی اس سے اور پیچھے تھا ہمارے پاس اس طرح کے بہت جس کو کہنا چاہیے لگدیاں نہیں تھیں تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ درشت جس بھاشا میں بات کر رہے تھے دراصل اس سمیے کے بھارت کی بھاشا ہی نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے چرچہ کر کے اور ایسا لگ رہا ہے سموچہ چترپوٹ یہاں آگیا ہے آپ کا نیٹیو پلیس آپ کے پورواجوں کا نیٹیو پلیس ہے اور اتنی آتنی چرچہ چل رہی ہے تو میں آپ سے بہت صحیح بات دوں گا دراصل فائن آٹس میں جانا میرا ایک طرح سے دوسرے دروازوں کے بند ہونے کے قارن تھا میرا جس طرح کا مینٹل اس چکچر تھا اس میں میں ایک میڈل کلاس ہماری فیملی تھی وہاں پر ایک بنا بنایا پیٹن تھا کہ جو لڑکا ہے اس کو ہر آلت میں پیٹی دیکھے اور کسی انجینی کالیجوں ملکل ہمارے جیسا اور اس کو انجینیر مننا ہی جائے گی مجھے گنے طور ویڈیان جو ہے وہ میری یہ کویتا میں بھی وہ آیا ہے بہت لنبی کویتا یہ سکول کی میری جو بھوگی ہوئی انترنا ہے اس پہ تو میں ان سے بہت کسو دور تھا جو میں اس راستے جانی بایا اور پھر مجھے لگا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں تو مرے پاس دو راستے تھے یا تو میں تھیئیٹر کروں اور یا پھر میں چھترکلہ کی دنیا میں جاؤں دونوں اور میری تھوڑی تھوڑی روچھی تھی اور تھوڑا تھوڑا دھوڑا دھوڑا تھا دونوں باردوں تو میرے پیتا سے میں نے کہا وہ بہت چھوڑی سی ناؤنگری کرتے تھے مجھے مجھے میں ان کو آج بڑی بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم فائن آٹس پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو تو میں نے ان کو اس کی سنکٹ بتائے کہ اس میں کچھ خرچ لگتا ہے جو کی اپنے کوئی بات نہیں تو جو بھی ہوگا اگر یہ تمہاری روچھی ہے تو تمہیں سوڑ جاؤں اور تھیئیٹر کے راستے میں یہ تھا کہ اس کا کوئی سکول اس سمیں ہماری جانکاری میں نہیں تھا نہ ہماری حد میں تھا ہمارے دادا وہاں پر کسی ایک پاریوارک بیواد کے کارن وہاں سے مائیگریٹ ہو گئے تو ہمارا جو پڑیوار ہے اس کی آگے کا جو اسٹرکچر تھا وہ دانکہ بن ہو گیا اور پھر چاچا جی سنسکت کی پڑھائی کی ہو رہ گئے اور اسے آپ جانتے ہیں کہ راشٹی کوٹری کی وجہدوان ہوئے تک انہوں نے سنسکت سے ادھیا پاہ دھیان اور اس کے بعد ادھیا پہ شروع کیا تو انشکت کہ پڑھنے لگنے والوں کا پڑھی ہو گیا وہ یمیداری اور وہ ساری باتیں وہیں چھوڑ گیا تو یہاں آگئے جنم جاہاں جنم جوگا میں ہوا تو یہاں یہیں کی بات ہے اور انہوں نے ہمت دکھائی کی جو پڑھا لکھا ڈی آنے جو ہے وہ چترویدی صاحب اور آپ کا پورے پریوار میں بے شک لکنیس میں اور بات ہے وہ آپ کو شاید زیادہ مجھے لگتا ہے کہ دلچسک لگے گی جو ہمارا جمعیداروں کا بھی جو پریوار رہا ہے ان کا اتھیاز شروع ہوتا ہے کارنجر کے کلے سے اچھا اچھا رانی اچھا چھتر سال کے سینہ پتی میرے پوروش تھے ماندھاتا پرساچ چوبے جب آپ کارنجر کے کلے میں جائیں تو جب پرویش کرتے ہیں تو دائیں اور ایک چوبے میں ہے درگا دی پتی ماندھاتا چوبے ہیں اس درگ کے یہ وہاں پر سرکاری دستاویج اور ابھی لے کے اس میں بھی لکھا ہو گا ہے ہمارے کل کا گیاد ہتھیاز ماندھاتا پرساچ چوبے سے شروع ہوتا ہے لیکن اس ڈی این اے میں بھی بیچ میں کچھ پڑاو ایسے تھے کہ وہ ہمارے پوروش تھے وہ بہت اچھے کبھی ہوئے ان کی جو رہاں ان کے جو گرند ہیں ان کی جو رچنائیں ہیں کچھ پرکاشت ہوئی کچھ نہیں بھی ہوئی کیونکہ وہ اپنی نسکرہتا میں اپنی سادنہ میں لگے رہتے تھے اور وہ بھکتی کال کے کسی بھی کبھی کی رچنائوں سے کمتر نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈی این اے بھی میرے پاس آیا ہے اور آچارے جی کا تو ڈی این اے آیا ہی ہے اسی کاران میں تھوڑی سی بات پر تھوڑی سی بات کہہ پاتا ہوں مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت دخل میرا ہو پاتا ہے تو یہ کہ جڑی ہوئی بات ہے اور پھر میں نے فائنٹس کی پڑھائی شروع کی سو بابے کہ بہت دلچسپ لگی مجھے اور میں اس راستے آگے بڑھتا گیا میری آجی بھئی کا بھی پھر اسی سے جڑ گئی اور میں اسی وشہ میں آگے آجی بھئی کا دلو بھی مل رہی اور طویتہ کا راستہ تو جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کارکم میں بھی اللیک کی آتی وہ راستہ جو ہے وہ پھر ایک استری کے قارن اور میں استریوں کے سنسار سے گھرا رہا میرے جیون میں جو کچھ بھی اللیک نہیں ہے چاہے ماں کے روپ میں بہنوں کے روپ میں بیتر کے روپ میں سہچری کے روپ میں وہ کہیں نہ کہیں کوئی جو بڑی گھٹنا ہے جو کچھ بھی ہے وہ کوئی استری کے ماتر ہے تو کبیتہ کی اور واپس میرے گیتہ تھوڑا بہت جو سنسکار تھا وہ 18-19 برس کی میں نے اپنی کبیتہ سنگرہ کے پرستاونہ میں بھی لکھا ہے کہ وہ نوجوانی کی جو کبیتائی ہوتی ہے جس میں کی پریم اور باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں کتہ ہی گمھر نہیں رہا اور نہ میرا کوئی ادھیان اور نہ کوئی دخل اس کو رہا لیکن جب میری ابھی میری جب شادی ہوئی اور تو میری دھرم پتنی ہیں ریکھا جی اور انہوں نے جب مجھے واپس اس بات کو یاد دلایا کی یا آپ نے اس کاری کرم میں بھی کہا تھا میں نے وہاں بھی کہا تھا اور میں بار بار مجھے لگتا ہے کہ کہنا چاہیے کہ انہیں یاد دلایا کہ تم بہت اچھے کبیتے تم جو بھی کر رہے ہو اس میں آج کبیتہ بلکل نہیں ہے تو تم اپنے جیون کے اردھ کو کیسے پاؤ ہو مجھے لگا کہ مجھے اگدم جیسے کہنا چاہیے کہ اسمران ہو آیا وہ میں نے پھر تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا اور آپ کو جان کے آج رج ہوگا کہ یہ پورا کام جو ہے مشکل سے سات آٹھ برس کا ہے میں اپنی ساہتگار کی دروب میں میری عمر پھول آٹھ برس ہے اکھروٹ ہے نا وہ پھلتے ہوئے آٹھ برس ہو گیا پیڑ تو پرانا ہے یہ بات رہے گی پرانے سنسکار ہیں لیکن یہ کہ اس کا جو بھی پلوان ہوگا وہ ان کے کہنے کے بعد ان کے اسمران کرانے کے بعد میں ان کو پرانام کرتا ہوں آپ میری عور سے پرانام کر لیئے میں پہنچا تھا کہ ایک اچھے سراجن کرتا کو آپ نے دنیا کو دیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس قویتہ سے میری رونگٹے کھڑے ہو گئی تھے آجر راج کمار سمیتر جی کی سمرتی میں جب آپ کو سممانت کیا گیا اور آپ نے ایک قویتہ پڑھی کیا وہ قویتہ ہم درشکوں تک پہنچا سکتے ہیں تو سواگت ہے آپ کا اگر آپ پہنچا دیں میں نے تو کہا یہ قویتہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا اس ترین مجھے لگتا ہے کہ کم ہوتا ہے اور اس کے پارٹ بھی مجھے لگتا ہے پورے دیش میں جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں یہاں آگرہ ہوا ہی ہے میں نے اس کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھا ہوگا ہر بار جب بھی میں بھی پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ جو سنتے ہوں ان کو بھی لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے تو اس کا پارٹ میں آپ کے لئے کرتا ہوں ساگت ہے اس قویتہ کا شیشک ہے استریاں گھر لوٹتی ہیں اور یہ دراصل دنیا بھر کی ان کام کاجی استریاں کو سمرپت ہے ان کی ویتا اور سامرت کو ایک ساتھ کہتی ہے گھر سے صبح کام پر نکلتی ہیں لیکن شام کو جب وہ گھر لوٹتی ہیں تو گھر دراصل پوری طرح سے ان کے لئے سپندت ہوتا ہے اور ان کی بھی چیتنا کا ایک حصہ ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ہی رہ گیا ہوتا ہے استریاں گھر لوٹتی ہیں استریاں گھر لوٹتی ہیں پشچم کے آکاش میں اڑتی ہوئی آکولویک سے کالی چڑیوں کی پانت کی طرح استریاں گھر لوٹتی ہیں پشچم کے آکاش میں اڑتی ہوئی آکولویک سے کالی چڑیوں کی پانت کی طرح استریاں کا گھر لوٹنا پورشوں کا گھر لوٹنا نہیں ہے استریاں کا گھر لوٹنا پورشوں کا گھر لوٹنا نہیں ہے پورش لوٹتے ہیں بیٹھک میں پھر گسل کھانے میں پھر نین کے کمرے میں استری ایک ساتھ پورے گھر میں لوٹتی ہے وہ ایک ساتھ آنگن سے چوپی تک لوٹا ہے کیا بات ہے؟ استری بچے کی بھوپ میں روٹی بن کر لوٹتی ہے استری لوٹتی ہے دال بھات میں ٹوٹی کھاٹ میں جتن سے لگائی مسحری میں وہ آنگن کی پلسی اور کنیر میں لوٹا تھی استری بچے کی بھوپ میں روٹی بن کر لوٹتی ہے استری لوٹتی ہے دال بھات میں ٹوٹی کھاٹ میں جتن سے لگائی مسعری میں وہ آنگن کی دلسی اے کنیر میں لوٹ آتی ہے استری ہے جو پ steadily کی طرف نہیں لوٹتی استری ہے جو پployے استری کی طرف نہیں لوٹتی پتنی بہن ماں یا بیٹی کی طرح لوٹتی ہے استری ہے جو بس رات کی نیند میں لاپ سکتی اسے صبح کی جنتاؤں میں بھی لوٹنہ ہوگا ہے کیا بات ہے استری چڑیا سی لوٹتی ہے اور تھوڑی مٹی روز بنجوں میں بھرھناتی ہے شوڑ دیتی ہے آنگن میں گھر بھی ایک بچہ ہے استری کے لیے جو روز تھوڑا اور ملا ہوتا ہے اور استری کے لوٹنے کا ویوہ دیکھئے لوٹتی ہے استری تو گھاں سانگن کی ہو جاتی ہے تھوڑی اور ہری لوٹتی ہے استری تو گھاں سانگن کی ہو جاتی ہے تھوڑی اور ہری قبیلو چھپر کے ہو جاتے ہیں جرہ اور لال لوٹتی ہے استری تو گھاں سانگن کی ہو جاتی ہے تھوڑی اور ہری قبیلو چھپر کے ہو جاتے ہیں جرہ اور لال دراصل ایک اسطری کا گھر لوٹنا دراصل ایک اسطری کا گھر لوٹنا مہاج اسطری کا گھر لوٹنا نہیں دراصل ایک اسطری کا گھر لوٹنا مہاج اسطری کا گھر لوٹنا نہیں ہے دھرتی کا اپنی دھوری پر لوٹنا ہے کیا بات ہے یہ جو آپ نے شبد چطر بنایا ہے شبد چطر کو دیکھتے دیکھتے بھاؤک ہو جاتا ہے من اور یہ ہم کبھی ماں کو یاد کرتے ہیں اور ماتر سروپا پتنی کو سب کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کشور نے ماترت کو انہیں دان دے کر ان کے شریر میں دے کر یا ان کے مستشک میں دے کر جتنا بڑا وردان دیا ہے وہ وردان پرشوں کو کبھی نہیں ملا پرشوں کو کیول ایک بار ملا ہے جب وہ شمسان میں ہوتے ہیں شمسان بیراغے ہوتا ہے تب جو پویترتہ ہوتی ہے لیکن اسری تو جنم سے لے کے گرتیو تک ماں ہوتی ہے اگر ودوتا کے برمہ کو پریبھاشت کرنا ہو تو نا تو سمدر بھر کے سیاہی کام کر سکتی ہے نہ ہی کلپ ترو کی لیکھنی کام کر سکتی ہے نہ ہی وہ فلک جس کے نیچے ہم سب ہیں پورا برمہند ہے اس پہ بھی لکھا جائے تو وہ پورن ہوگا وہ ادھورہ رہ جائے گا چطرویدی جی آپ کے ویکتے تو نہیں وہ چھلک دکھائی ہے پلے کی طرف چلتے ہیں کھول رہے ہیں اور لگا رہے ہیں وہ خات رہا ہوں اور لگا ہوں گا چل ہے صواقہ تھا تالے راستہ دیکھتے ہیں یہ فریمگ گتا ہے Specialism لیکن اس میں کہنے کیلئے ہماری بات ہماری بات ہے لیکن کہنے کیلئے تالے ہیں اور چابیاں ہیں اور دونوں کی استقیائیں ہیں تالے راستہ دیکھتے ہیں تامے راستہ دیکھتے ہیں چابیوں کو یاد کرتے ہیں تالے دروازوں پر لٹکے ہوئے چابیوں کو یاد کرتے ہیں تالے دروازوں پر لٹکے ہوئے چابیاں گھوم آتی ہیں محلہ شہر یا کبھی کبھی پورا دیس پیٹتا ہے دن، ہفتہ، مہینہ یا برس اور تالے راستہ دیکھتے ہیں کیا بات ہے کبھی نہیں بھی لوٹ پاتی کوئی چابی وہ جیب یا بٹوے کے چور راستوں سے نکل بھاگتی ہے راستے میں گردھول میں کھو جاتی ہے یا بس جاتی ہے انجان جگو پر تب کوئی دوسری چابی بھیجی جاتی ہے تالے کے پاس اسی روح کی پر تالے اپنی چابی کی استی کو پہچانتے ہیں وہ دوسری چابی سے نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے تالے دھمکائے جاتے ہیں، جھوڑے جاتے ہیں ہونسائے جاتے ہیں، آجاروں سے وہ منجور کرتے ہیں، مار کھانا، درکنا، پھر ٹوٹ جانا پر دوسری چابی سے نہیں کرتے ہیں نہیں کھلتے ہیں لٹکے ہوئے تالوں کو کبھی بیچ جاتے ہیں برس و برس لٹکے ہوئے تالوں کو کبھی بیچ جاتے ہیں برس و برس اور وہ پتھرا جاتے ہیں ان کی چابی آتی ہے لوٹ کر پہچان جاتے ہیں وہ کھلنے کے لیے بیتر سے قسم ساتے ہیں اور نہیں کھل پاتے پھر بھیگتے ہیں کچھ دیر اس دین کی بونوں میں اور سہسا کھلتے جاتے ہیں ان کے بیتری کے وار چابی رینگتی ہے ان کی دے میں اور تالے کھلکھلا اٹھتے ہیں کیا بات ہے تالے چاویوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تالے چاویوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی پکڑ لٹکے نہیں رہنا چاہتے وہ اکیلے بن اور اوپ کی دنیا کے باہر کھلنا چاہتے ہیں چاویوں کو یاد کرتے ہیں تالے کی راستہ دیتے ہیں یہ سلسلہ چالو ہوا ہے تو رکے گا نہیں کیونکہ ابھی ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بہت سارے چنتن آپ کے سمکش لانے ہیں نشپکش نرنے دیتے ہیں اسی لیے یہ میرے مطر ہیں میرے پاس مطروں کی بھیر کم ہے میرے پاس بہت سے مطر نہیں ہیں چطرویدی جی ان ویششت مطروں میں سے ہیں جنہیں میں پرنام کرتا ہوں ان کے شریچانوں میں نمن کرتا ہوں آئیو اور ان سبھی پرتیبادیتاؤں کو بھولتے ہوئے میں پنے آپ کے شریچانوں میں پرنام کرتا ہوں چطرویدی صاحب نمشکار پرنام سبھی کو بارم بار پرنام دھنے والد موسیقا موسیقا